مکیش چندر ماتھر اور یہی وجہ ہے کہ ان کے چاہنے والے صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ ودیشوں میں بھی ہیں ابینیتہ موتی لال پر فلم آیا گانا دل جلتا ہے تو جلنے دے کشروتاؤں نے خوب پسند کیا مکیش کو ایک بار راشتری پروسکار اور چار بار فلم فیر پروسکار سے نواز آ گیا 1933 میں آج ایک دن مشہور کرانتی کاری اتیندر موہن سین گپت کا ندھن ہوا تھا 1909 میں انگلینڈ سے انہوں نے اپنی بیرسٹری کے پڑھائی پوری کی تھی کولکاتا اور چنیائلے میں وقالت شروع کرنے کے ساتھ ہی مزدوروں کے ہیتوں کے لیے ہمیشہ کام کرتے رہے یتین موہن کو پانچ بار کولکاتا کا میر چنا گیا تھا اپنے پت کو تیاک کر انہوں نے آزادی کے آندولن میں کام کرنا شروع کر دیا اسیوگ آندولن سبنہ ابگیا سہت کئی آندولنوں میں اپنا یوگدان دیا 1931 میں پہلے گول میز سم میلن میں بھاگ لینے کے لیے اتیندر انگلینڈ گئے تھے جنور 1932 میں انہیں بندی بنا لیا گیا اور انہیں پونا دارجلنگ اور راچی میں قید رکھا گیا تھا 1970 میں آج ایک دن مہاراست کے مکھ منتری دیوین فڑن ویس کا جنم ہوا تھا دیوین فڑن ویس کو راجنیتی وراثت میں ملی تھی کیونکہ ان کے پیتا گنگا دھر راو فڑن ویس ناکپور سے مل سی تھے راجنیتی میں اپنے کریئر کی شروعات فڑن ویس نے وارڈ اس طرح سے کی تھی انہوں نے راجنیتی میں بی جے پی میں وارڈ سن یوجک سے لے کر پردیش ادیاکش تک بننے کا سفر تیہ کیا ہے مہد 27 سال کی عمر میں فڑن ویس ناکپور کے میہر بن چکے تھے فڑن ویس اب تک ویدھان سبا سدس کے لیے چار بار چنے جا چکی ہیں 2009 میں آجی کے دن 21 سدی کا سب سے لمبا پور سور گرہن بھارت میں دکھائی دیا تھا سور گرہن کے دوران ویگیانکو نے پشو پکشیوں کے ویوہار کا ادھیان کیا تھا کیونکہ اچانک سورج کے غائب ہونے اور پرتوی پر اندھیرہ چھا جانے کی وجہ سے جانوروں کی جیوک گھڑی میں انتر آ جاتا ہے سور گرہن کے موقع پر اجین وارانسی اور کرنال جیسے دھارمک سطلوں پر پوجہ پارٹ کا آئیوجن بھی ہوتا ہے اس دن سور گرہن کا انبھاو لینے کے لیے دنیا بھر سے لوگ بیہار گجرات مدھ پردیش جیسے راجیوں میں کھٹا ہوئے تھے کچھ ٹرائیول اجینسیوں نے اس موقع پر وشیش ویمان کو کئی ہزار فوٹ کی اچائی پر لے جا کر یاتریوں کو سور گرہن کا نظارہ دکھانے کا پرابند بھی کیا تھا اور آج ایک دن 22 جولائی ہر ورش راستری جھنڈا انگی کرن دیوست کے روپ میں منایا جاتا ہے آج ایک دن 1947 میں راستری دھوج ترنگے کو بھارت کی سمویدھان نے اپنایا تھا تین دنگوں سے بنائے راستری دھوج بھارت کی یکتہ کو دکھاتا ہے ترنگے میں سب سے اوپر گہرا کے سریعہ، بیچ میں سفید اور سب سے نیچے گہرا ہرا رنگ برابر انپات میں شامل ہے جھنڈے کی لمبائے اور چوڑائے دو انپات تین میں ہے سفید پٹی کے کےدر میں گہرا نیلا رنگ کا چکر ہوتا ہے جس کا پراروپ اشوک کی راجدھانی سارنات میں ستھاپت سنگھ کے شیج فلک کے چکر میں دکھنے والے چکر کی طرح ہے چکر کی پردی لگ بگ سفید پٹی کی چوڑائی کے برابر ہوتی ہے اور چکر میں چوبیس تیلیاں ہیں